سواغت ہے آپ کا خبر بیہار میں آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی شیخ کاتی آین پچھلے تین دنوں میں بیہار کے پور وسیعہم جیتن رام مانجی نے تین اہم ملاقاتیں کی اور بیٹھک کی اپنے سبھی ودھائکوں کے ساتھ سات جون کو مانجی اچانک سے مکہ منتری نتیش کمار سے ملنے پہنچ گئے قریب ایک گھنٹے تک بیٹھک چلی خبر آئی کہ مانجی ایک اور کیبنٹ منسٹر کی چاہت رکھے ہوئے ہیں آٹھ جون کو جیتن رام مانجی راجع پال سے ملے اس دوران انہوں نے پردیش میں اس چکشا کی بدحالی کو لے کر چنتہ جتائی بولے بیہار کے سرکاری اسکولوں کی حالت خراب ہے بہتر پڑھائی نہیں ہو رہی صاف ہے کہ ان آروپوں سے سی ایم نتیش کمار کے کام کاج کو ٹارگٹ کیا گیا پھر آج جیتن رام مانجی نے ہندوستانی عوام مرچہ کور کمیٹی کی بیٹھک بلائی منتھن کیا گیا اور ان تین دنوں میں مانجی تھوڑے ادھر تھوڑے ادھر ڈولتے ہوئے نظر آئے حالانکہ انڈی ایس سے الگ ہونے کے بعد مانجی لگاتار نتیش کمار کے کام کاج پر سوال اٹھاتے رہے ہیں تو تھوڑی سی تاریف کر کے یہ جتاتے بھی رہے ہیں کہ ہم نتیش کمار کے ساتھ ہیں جبکہ بیجے پی سے بھی مانجی کی نزدیکی کسی سے چھپی نہیں ہے تب ہی تو سوال ہے کہ مانجی کو بوجھو تو جانے نتیش کے پارٹنر کو ہوا کیا ہے تھوڑی تاریف زیادہ سوال ماجرہ کیا ہے مہا گھٹ بندھن میں مانجی کیا من میں پڑی ہے گانٹ پیہار کے پورو مکھی منتری جیتن رام مانجی ان دنوں مہا گھٹ بندھن کو لے کر بہت کنفیوز چل رہے ہیں کبھی نتیش کمار کے خلاف دھرنے کی بات کرتے ہیں تو کبھی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ ہم پکے دوست ہیں جیتن رام مانجی صاف کر چکے ہیں کہ مہا گھٹ بندھن میں وہ دباؤ میں ہیں لیکن جب مانجی سے پوچھا گیا کیسا دباؤ کس کا دباؤ تو وہ سوال کو ٹال گئے اب ایک بار پھر مانجی نسیم نتیش کمار کے کام پر سوال کھڑے کیے ہیں مانجی نے نتیش سرکار کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتے ہوئے کہا کہ بیہار میں سکشا کی ستھی ٹھیک نہیں ہے سرکاری سکولوں میں بہتر پڑھائی نہیں ہو رہی ہے سیکشن کی ستھی یہاں کا یہ ہے کہ سرکاری ویڈیالے میں پیسے تو لگ رہے ہیں اور کافی بجٹ بھی ہے لیکن جو سکشا کا سٹینڈرڈ ہے سرکاری ویڈیالے میں وہ اوچیت نہیں ہے اس لیے کہ یہاں پرائیویٹ ویڈیالے میں سب اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں جیتن رام مانجی کی پارٹی ہندوستانی عباب مورچہ مہا گھٹ وندھن کا اہم گھٹک دل ہے لیکن مانجی اپنی ہی سرکار کے کام کاج پر سوال اٹھاتے رہے ہیں کبھی شراب بندی کو لے کر تو کبھی اندرہ آواز یوچنا کے بہانے اب سکشا کی بدحالی کو لے کر مانجی نے نتیش سرکار کو ٹارگٹ کیا ہے اتنا ہی نہیں جس سلطان گنج پل حادثے سے نتیش سرکار کی کرکری ہو رہی ہے مانجی نے اس دکتی رکھ پر بھی ہاتھ رکھ دیا جیتن رام مانجی کی دلیل ہے کہ پل کیوں ٹوٹا یہ تو جانچ کے بات پتا چلے گا لیکن بیہار میں اسٹیمیٹ گھوٹالا آج بھی ہو رہا ہے ایک ہزار کا کام پانچ ہزار میں ہو رہا ہے جہاں تک اسٹیمیٹ گھوٹالا کی بات ہم کہا کرتے تھے آج بھی اسٹیمیٹ گھوٹالا ہے اور اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ جو کام سو روپیہ میں ہونا چاہیے اسٹیمیٹ بنتا ہے ایک ہزار روپیہ کا اور اس کے باوجود بھی کام میں گنبتہ جو ہونی چاہیے اس کی کمی ہوتی ہے سپر ویژن ہمرے چھتر میں کئی ایک ایسا کام ہوا ہے روڈ کا پھول کا پچھلے تین دنوں سے جیتن رام مانجی سیاسی طور پر ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سات جولائی کو مانجی اپنے ودھائیکوں کے ساتھ سی ایم نتیش کمار سے ملنے پہنچ گئے آٹھ جولائی کو راجیپال سے ملاقات کی تو نو جولائی کو جیتن رام مانجی نے ہندوستانی عوام مورچہ کے کور کمیتی کی بیٹھک بولا دی یعنی کی مانجی کے من میں مہا گھٹ بندھن کو لے کر بہت کچھ چل رہا ہے شاید مانجی کو لگنے لگا ہے کہ مہا گھٹ بندھن میں انہیں ہاشیے پر ڈھکیلا جا رہا ہے اس بات کی تصدیق جیتن رام مانجی کا بیان بھی کرتا ہے دراصل مانجی کیا چاہتے ہیں یہ بھی سمجھ لیجی مہا گھٹ بندھن میں ہندوستانی عوام مورچہ اہم پارٹنر ہے ہندوستانی عوام مورچہ کے کورٹے سے انتیش کیبینٹ میں ایک منتری ہے مانجی نتیش کیبینٹ میں ایک اور منتری پر چاہتے ہیں مانجی کا لوگصبہ چناؤں میں پانچ سیٹوں کا دعوی ہے ویپکشی ایکتا کو لے کر ہونے والی بیٹھک سے پہلے جیتن رام مانجی مہا گھٹ بندھن سے یہی وجہ ہے کہ ہر کڑوے بیان کے بعد وہ نتیش کمار کی تاریف ضرور کر رہے ہیں دوسری اور مہا گھٹ بندھن کے گھٹک دلوں کے نیتاؤں کی دلیل ہے کہ سکشہ سدھار کو لے کر چنطہ ظاہر کرنا اچھی بات ہے سکشہ کے چھتر میں جو ان کی چنطہ ہے تو سبحابی کے ایسے دور میں جب دریندر موڈی کی سرکار نے بابو جگجیون رام کے نام کے آگے بابو لگا ہوا تھا اس چھاتراباس یوجنا کو بند کر دیا تو سبحابی ہے مانی جیتر نام مانجی جی کو پیڑا ہوگی اس بات کی جہاں نتیش جی رہیں گے ہم وہیں رہیں گے تو نتیش جی تو مہا گھٹ بندھن میں ہے اور مہا مہین میں راجپال سے ملکے سکشہ بیوستہ کو درست کرنے کی بات کہی تو سکشہ بیوستہ درست ہے اور آگے بھی اور درست ہو اس کے لئے ملنا کوئی راجنیتی کارن نہیں ہے ہم سب چاہتے ہیں سکشہ بیوستہ جتنی بہتر ہے اس سے اور بہتر چے بہتر ہو وہیں بیجے پی جیتر نام مانجی کے بہانے سیم نتیش پر نشانہ ساد رہی ہے مانجی کی سیاسی سوچ بوچ کو سمجھنا آسان نہیں ہے جیتر نام مانجی کبھی آر جی دی کبھی جی دیو تو کبھی بیجے پی سبھی گٹھ بندھن کا سواچ چک چکے ہیں ہم ابھی مہا گٹھ بندھن کا حصہ ہیں باوجود جب نتیش کمار دلی میں بپخشی اکتا کی مسال جلا رہے تھے اس وقت مانجی ہم اس شاہ سے ملاقات کرنے پہنچ گئے اس لئے تو کہہ رہے ہیں کہ مانجی کو بجھو تو جانے بیرو ریپورٹ زی میڈیا